چھڑے امام جعفر صادق علیہ السلام بھی اشارت فرماتے ہیں آپ نے اس سے فرمایا ایک آدمی جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت پر بیٹھا ہوا تھا آپ نے اس سے فرمایا کہ میں تجھے ایسی چیز بتاتا ہوں کہ آتشِ جنم سے حفظ آمان میں تو رہے گا اللہ تجھے آتشِ جنم سے حفظ آمان میں رکھے گا تو اس نے پوچھا مولا وہ کیا چیز ہے تو آپ نے فرمایا کہ نمازِ صبح کے بعد سو دفعہ دلود کا پڑھنا نمازِ صبح کے بعد سو دفعہ دلود کا پڑھنا کیا ہے تمہیں آتشِ جنم سے حفظ آمان میں یہ رکھے گا صبح کے بعد آپ ادھر ڈالیے اب بڑی تو نہیں ہو گئی اب تو ہماری عادت نہیں بزر گئی آپ کو ابھی کمسن ہیں تو آپ عادت ڈال سکتی بنا سکتی ہے بہت ساری بھری چیز کی عادت بن جاتی کہاں چھوڑتا آپ دیکھے چھوڑتا کتنی بھی ڈانٹ سے رہو عادت تو عادت ہی رہتی ہے ہاں بیٹا تمہاز تو گئی ہو گئے دیکھا کہہ رہا ہوں جیسے کہ مجھے بہت درد بھرا واقعہ لگتا ہے لیکن دیکھے کتنے فائدے منز ہیں ایک ماں نے اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا شاید تو بھی سنایا ہوں خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ عذاب میں مختلع ہے اس کی بیٹی کے انتقال ہے اس نے دیکھا عذاب میں مختلع ہے اس کی آنکھ کھل گئی صبح ہوئی اور کئی دن تک مسلسل بہت پریشان گریہ و زاری میں بیشائن رہی ماں کا دل ہے ماں سے ستر گناہ زیادہ محبت تو کہا جاتا اللہ تعالیٰ کو بنا گئے پوری کائنات ایک جنگہ جمع ہو جائے ساری کائنات کی ساری ماں جمع ہو جائے مرد کو بھی ماں ہی بنا دیا جائے وہ کہا جا کہ اللہ تعالیٰ یہ محبت کے کوئی مقابلہ کرے کوئی کر نہیں سکتا اپنے مخلوق سے اس کے بدلے پھر یہ سوچی کہ ہم کیا کرتے ہیں پھر دل میں آیا گیا کہ صرف اس تقفار کرو کہ ہم کچھ نہیں کرتے صرف توبہ ہی کرتے رہیں ہم کچھ بھی نہیں کرتے تو میں رہا کئی دن تک وہ گریہ زاری کرتی رہے پھر ایک دن خواب میں دیکھا کہ بیٹی بڑی خوش و خرم اور بہت حیش و آرام کے ساتھ کہیں بیٹا بھی کچھ دن پہلے تمہیں ہم نے پریشانی کے عالم میں دیکھا تھا میرے دل بہت پریشان تھا آج یہ تمہیں بہت اچھے مقام پر دیکھ رہو بہت خوش دیکھ رہو اس کے وجہ کیا ہے کہ نہیں اما کوئی ایک شخص خبرستان کے بعد سے گزر رہا تھا درود پڑھتا ہوا جا رہا تھا اس کی وجہ سے سارے قبرستان والوں کس جو سے عذاب چل گیا پر اور یہ نعمتیں ہمیں سب کو مل گئے اتنی فضیلت ہے اس درود کے پڑھنے کی کہ ہر بار چلتے پھرتے درود پڑھتے رہے صبح اٹھے رات کو ایک جاناں کہیں میں نے پڑھا تھا کہ جو سونے لگے تو سونے سے پہلے بہت ساری چیزیں پڑھتے تھے تو درود بھی پڑھ لو کوئی نے کوئی تو فائداش میں لکھا ہوا ہے تو یہ یہ حفیستان جیسے چاہ کر تجوی پڑھ رہے ہیں درود کیا تو اگر آجتہ آوانیوں درود پڑھ رہے ہیں درود پڑھ رہے ہیں بلند آواز کھتے تھے سارے گرد لوگ مرد لوگ جو آئے ہیں آپ ہی جمع ہو جائیں گے آپ اپنا آرام سے پڑھتے ہیں یہاں تو بلند آواز میں پڑھ رہے ہیں تو یہاں پہ ہائے بھی صحیح کہ یہاں پڑھ جائے گے کیونکہ جب آم کہیں جائے سارے تھوڑی سی آواز پڑھا ہے جیسے کہ آپ دفتر میں یہ کہیں بیٹھے ہیں سنے رہے ہیں سنے رہے ہیں جیسے زہرہ سر کی نماز آجتہ سے مرد لوگ ہم لوگ کا آگیا پڑھ رہے ہیں بس بسکی پڑھ رہے ہیں کافی ایک آدمی کو اور ذکر ہے کہ اس کو پتا چلا کہ میرا ایک دوست ہے جو بہت شدید بیمار ہے وہاں پہنچا تو دیکھا کہ جان کریم ہے دیکھ کے اسے گھبرا گیا ہے اس کو دیکھنے لگا اس سے کہنے لگا کہ بہت تکلیف اور تمہیں اور تلخی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ جان کریم ہے تو طرح سے علم بھی رکھتا تھا کہ جان کرنی کے موقع پہ حلق میں تلخی وہ کافی تکلیف ہو رہی تو اس نے کہا نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں کیا کیوں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کس موقع پہ فائدہ پہنچا رہا درود دیکھئے گا کس موقع پہ تمام عزیز اشتتار تھا موجود ہے ہاتھ مل رہے ہوتے گریہ کر رہے ہوتے اور گھبرا رہے ہوتے سب کچھ کر رہے ہیں لیکن کوئی پچھ کر رہی سکتے دیکھئے یہاں پہ دیکھئے کہ کس موقع پہ یہ فائدہ پہنچ رہا ہے تو اس نے کہا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ جو شخص بھی مجھ پر زیادہ زیادہ سلبات بھیجے گا وہ جان کرنی کے تکلیف وہ تلخی سے امان میں رہے گا تو میں نے پوری زندگی زیادہ زیادہ لگ رسول پہ درود پڑھتا رہا ہو تو اس وجہ سے میں اس وقت بلکل تم کو جو ہیں مطمئن نظر آ رہا ہوں گا تو میرے مطمئن ہونے کا سمجھ سمجھ تو گئے ہو گئے یعنی کیا سمجھ گئے ہو اس لئے کہ میں درود پڑھتا زیادہ تو جو زیادہ زیادہ درود پڑھتا تو کیا ہوگا جان کرنی کے موقع پہ وہ اس سے فائدہ پہنچائے گا کہ اس کا تکلیف نہیں ہوگا حلق میں تلقی نہیں محسوس ہوگا کیونکہ زیادہ زیادہ درود پڑھا کرتا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں کہ جو شخص بھی مجھ پر ہزار مرتبہ صلبات بھیجے گا اسے وقت موت اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت کی خوشغبری نہ سن لے اس کو جب تک جنت کی خوشغبری نہیں ملے گی اس کو موت نہیں آئے گی اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک جنت کی خوشغبری نہ سن لے جو ہزار دفعہ پڑھے روز آنہ ہاں روز آنہ کیا ہوا پیدائش کے دن سے لے کے مرتے وقت تک ہی ہزار دفعہ ہو چکا ہو یہ اتنا ہے دن میں ایک دفعہ درود پڑھے روز آنہ اگر کبھی گینا تو نہیں ہم نے انہوں نے کہا ہم نے سن لیا کہا ہم رسول خدا سے شروع کرتے ہیں دروت کی تصویر پڑھنا ان سے لے کے اور پتہ نہیں کس کا کس کا نام لیتے ہیں کہاں میں نے کہتے ہیں تو بھائی دھائی تین ہزار چار ہزار کی قریب ہو رہی کہاں پڑھتے ہیں کہ روزانہ کہاں روزانہ اب کیا کہیں گے ان کو اس کے لئے تھوڑا سا دبان کو روکنا پڑھتا کہ انٹی سیدھی باتیں نہ کریں تو یہ چل جائے گا ایک عالم کہتے تھے کہ ابھی استخبار والے باب میں پتائیں گے چلی پہلے سے بتائیں گے جو لوگوں کے بات پڑھتے تھے ایک عالم کہتے تھے کہ ہماری کوئی بھی کوئی مسئلہ ہوتا کوئی چیز کوئی جاتی یہاں تک کہ ایک آنگ اٹھی بھی کوئی جاتی میں فوراں گیارہ سو دفعہ استخبار پڑھتا تھا وہ کام میں رہا ہو جاتا تھا آپ کہیں گیارہ سو دفعہ استخبار رو دانا وہ ایک کام کے لئے پڑھتے تھے ہمیں تو پورا ہی کبورا کام کرنا ہے کہ ہمیں استخبار تو پڑھنا جب تک ہم نکلنا ہے ہم جس ماحل جس معاشرے کے اندر موجود ہیں جس معاشرے موجود ہیں ہمیں چاروں طرف سے نیکیاں یا نیکیوں کے بارش نہیں ہو رہی ہوتی کہ ہم بھی تھوڑا سو اس میں جھوک جائیں تو ہمارے پر بھی تھوڑی سی آجائے درود کے سلسلے میں بہت ساری روایتیں ہیں ہم ایک جگہ میں جمع کر کے لئے آئیں کہا جائے تقربِ الٰہی کا سبب ہے اللہ تعالیٰ کی تقربِ الٰہی کا سبب ہے کیا درود کا پڑھنا تمام آئیمہ کی خوشنودگی کا باعث ہے تمام آئیمہ کی خوشنودگی کا باعث ہے دنیا آخرت میں کامیابی کا موجب ہے دنیا آخرت میں کامیابی کا موجب ہے تمام آئیمہ کی خوشنودگی کا باعث ہے دنیا آخرت میں کامیابی کا باعث ہے عذابِ قبر سے دوری کا باعث ہے چلی صدقہ بھی دے رہے ہیں اور درود میں پڑھے تو عذابِ قبر تو آئے گئی نہیں عذابِ قبر سے دوری کا باعث ہے قبر میں روشنی کا باعث ہے قبر میں روشنی کا باعث ہے فشار قبر کے برتفری کا باعث ہے فشار قبر نہیں ہوگا جو زیادہ زیادہ درود پڑھے گا فشار قبر بھی اس کو نہیں ہوگا ملک الموت کی خوشنودگی کا باعث ہے چلیئے یہ بھی راضی ہو گئے ملک الموت کی خوشنودگی کا باعث ہے اگر بنائے ہوئے غصم آگئے تو ان کو دیکھتے ہی روح پناہ ہو جائے گی پہلا آزاد تو یہی شروع ہو گیا وہ اگر خوشی خوشی اچھے خوبصورت خوبصورت چہرے میں آئے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس نے کہا تھا دکھانے کو کہا کہ کافر کے پاس آتا ہے جو شکل دکھائی نے کہا بھئی یہ تمہاری شکل یہ عذاب کافی ہے یہ شکل کو دیکھتے ہی وہ آج کل بڑی ویسی فلم ہے بنائی جانے لگے انگلیشی خبریں دیکھو تو ٹیلر دکھا تھا کتنی خوفناک خوفناک شکلیں بچوں کے کارٹون بغیرہ جو آگے خوفناک شکلوں دکھائے جو ان کو ملنے والا وہ ابھی سے بنانا شروع کر دیا ان کو تو تم لوگ جو کر رہے ہو اسی شکل میں آئیں گے تمہاری روح خبص کرنے کے لئے بے فکر رہو تھا ملک علمات کی خوشخبری کا باعث ہے خوشنودگی کا باعث ہے رضوان جنت کی خوشنودگی کا باعث ہے سبحان اللہ رضوان جنت کی بھی خوشنودگی کا باعث ہے آمال کی پاکزگی کا باعث ہے کیا درود میزان عمل کے بھاری ہونے کا موجب ہے میزان عمل کے بھاری ہونے کا موجب ہے پلے سرات کو عبور کرنے کا باعث ہے کیا پڑھئے پھر اتنی فضیلت بتانے کے بعد بھی کہنا پڑھ رہا ہے کہ پڑھئے پھر بھائی درود میں تو ہر میں پڑھنا چاہیے تھا لیکن ہم دیکھتے جارے ہیں کہ شاید اب پڑھیں شاید اب پڑھیں شاید اب پڑھیں پھر آخر مجبوراں چاہنا پڑھیں پڑھئے پھر ملک علیہ آپ کون کون سے مشکل جگہ جہاں پہ یہ درود جو ہے فائدہ نہیں پہنچا رہ گئے کون سے سبحان اللہ سبحان یہ بھی صحیح ہے دل دل میں پڑھ رہے ہیں تاکہ یہ ٹائم بیشت نہ ہو ہم زیادہ زیادہ آپ کو بات بتا سکیں انبیاء کی رضا اور خوشنودگی کا باعث ہے آخری جو ہے انبیاء کی رضا اور خوشنودگی کا باعث ہے انبیاء کی رضا اور خوشنودگی کا باعث ہے سرم ناسٹرم بتاتے جی کھلے سرات والا اس پر کہا گیا کھلے سرات کو عبور کرنے کا باعث ہے میزان عمل کی بھاری کرنے کا باعث ہے میزان عمل کو بھاری کرنے کا باعث ہے اس کے اندر آپ کو یہ اقراب ہے شیخ عباس عمی کی منازل آخرت مرنے کے بعد کیا ہوگا اس میں بھی ہے میزان عمل کے بھاری کرنے کے چیزوں میں خوش اخلاقی بھی ہے اور درود بھی ہے دو چیزیں ہیں مجھے سب سے پہلے درود ہی پتا تھا خوش اخلاقی نہیں پتا تھا لیکن جب بات بھی اس کو پڑھا تو میں نے کہا اس پر دونوں چیزیں خوش اخلاقی بھی ہیں اور درود بھی کہ درود سے بیزان عمل بھاری ہوگا بیزان عمل میں جب پہنچے گا وہاں پر کوئی چھوٹی بڑی بات نہیں ہوگی کہ عمل تولے جارے دل جو ہے حلق میں دھڑک رہا ہوگا کہ اب اگر پرلہ ہلکا ہوگیا تو کیا ہوگیا بھاری ہوگیا تو کیا ہوگیا خوف سے برا حشر ہوگا کیا ہوگا اس میں بھی اللہ تعالی کی کتنی غضب کی رحمت ہے کہ اتنا سا پرلہ لیچے ہوا کار لے جاؤ اسے جنر جو اتنا امبار لگا ہوا گناہ ہوگا اس پرلے میں اس کا کیا ہوگا کہاں کہاں اللہ کی رحمت ہے آپ دیکھیں کہاں کہاں اللہ کی رحمت ہے سب کا حساب دینا پڑے تو پتا جل جائے گا ایک دول پڑھنا محمد آری